سپریم کورٹ 14 مائی کو انتخابات کا فیصلہ واپس نہیں لے گی عدالتی فیصلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا عدالت کی سیاسی جماعتوں کو آج ہی مذاکرات کی ہدایت چار بجے تک انتخابات سے متعلق مشابرت کر کے آگاہ کرنے کا حکم توقع ہے فضل الرحمان بھی لچک دکھائیں گے قوم میں ازتراب ہے سیاسی قائدین افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں جولائی میں ملک بھر میں انتخابات ہو سکتے ہیں پنجاب میں فصلوں کی کٹائی اور حج کے بعد انتخابات کی تاریخ رکھ لیں چیف جسٹیس سمارتہ بندیال کے ریمارکس سماعت چار بجے تک ملتوی سپریم کورٹ میں الیکشن سے متعلق ہے اس کی سماعت وزیراعظم اور اتحادی جماعتوں کی ہم بیٹھڑ حکومتی لیگل ٹین کی اجلاس میں شرکہ کو تفصیلی بریفنگ انتخابات سے متعلق آئندہ کی حکومت عملی پر مشابر ہے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک فیر الیکشن ہو ہماری تجویز یہی ہے کہ مرکز اور صبحوں میں نگران حکومت قائم ہو اور بقر عید کے بعد کنسنسز مشاورت کے ساتھ ایک تاروخ کا تعیون ہو سپریم کورٹ میں میں نے یہی عرض کیا کہ اگر نوے کے بجائے ایک سو پانچ جائز ہے تو پھر دو سو پانچ بھی جائز ہو سکتے ہیں تو اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک اور امرجنسی ہو پلس امرجنسی ہو مارشاللہ ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں ڈائلاغ کرے اور ایک تاریخ پر متفق ہو جائیں جاج الحق کا بڑی ایت کے بعد الیکشن کروانے کا مشورہ اگر نوے کے بزائے ایک سو پانچ دن ہو سکتے ہیں تو دو سو پانچ دن بھی ہو سکتے ہیں تجویز ہے مرکز اور صوبوں میں نگران حکومتیں قائم ہو اس وقت ایک ہی حل ہے تمام جماعتیں ایک تاریخ پر متفق ہو جائیں سیاسی لڑائیوں کی وجہ سے ماضی میں مارشاللہ دیکھ چکے الیکشن کمیشن، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو انتخابات اور سیاست میں غیر جانبدار رہنا چاہیے امیر جماعت اسلامی کی میڈیا ٹار ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین سر بلند ہو اور آئین کی تمام شکوں پر عمل کیا جائے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں انتخابات اپنے وقت پر ہو اور ایک وقت پر ہو اور اگر کسی ایک صوبے میں یا دو صوبوں میں وفاق اور باقی صوبوں سے ہٹ کر انتخابات کروائے جاتے ہیں تو اس سے قومی وحدت کو شدید نقصان پہنچے گا ماضی کے جو فیصلے ہیں اس پر ہمارے تحفظات ہمارے اعتراضات اپنی جگہ برقرار ہیں چاہتے ہیں انتخابات ایک وقت پر ہو اگر الگ الگ انتخابات کرائے گئے تو قومی وحدت کو نقصان پہنچے گا ماضی کے فیصلوں پر ہمارے تحفظات اور اعتراضات اپنی جگہ قائم ہیں خاجہ ساد رفیق سیاسی فیصلے سیاسی میدانوں میں ہونے چاہیے جب جب سیاسی فیصلے عدالتوں میں ہوئے ہیں اس کا نقصان ہوا قمر زمان قائرہ سیاسی فیصلوں کے اندر جب عدالتیں ملوث ہوتی ہیں یا عدالتوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو اس میں بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں ہم نے بھی یہی گزارش کی ہے کہ یہ سیاسی فیصلے سیاسی میدانوں میں ہو تو ہی بہتر ہو سکتے ہیں جب جب سیاسی فیصلے عدالتی ایوانوں میں ہوئے ہیں اس کے نقصانات زیادہ ہوئے ہیں فوائد کم ہوئے ہیں اور آج بھی پی ٹی آئی سے تمام طریق سلافات تمام طور پر ان کی زیادتیوں کے باوجود ہم آج بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو اس وقت پنجاب کا اور خیبر پرکن خواہ کا جو نگران سیٹاپ ہے جو ان کا منڈیٹ ہے آئینی منڈیٹ ہے اس سے وہ تجاوز کر رہے ہیں ہم نے ہمیشہ ڈائیلوگ کو فوقیت دی ہے تحریک انصاف نے ہمیشہ مذاقرات کو فوقیت دی ہماری شرط ہے گفتگو آئین سے معبرہ نہیں ہونی چاہیے دو سبوں کا نگران سیٹاپ منڈیٹ سے تجاوز کر رہا ہے آپ آنے والے وقت میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کی میڈیا ٹاک لگی رہنماوں سے بات ہوئی مذاقرات کے لیے ماحول چاہیے تلخیاں خاہ مخاہ بڑھ رہی ہیں تلخیاں خاہ مخاہ بڑھ رہی ہیں تلخیاں خاہ مخاہ بڑھ رہی ہیں مذاقرات کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے لیکن اگر آپ تشدود پر کریں گے لوگوں کو اٹھائیں گے سختیاں کریں گے ظاہر ہے اس سے تلخیاں پیدا ہوں گی آپ ٹمپریچرز کو نیچے لائیں بات چیت کریں میں نے سپریم کورٹ سے گزارش کی جناب ساری قوم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے لیکن مذاقرات اتنے لمبے نہ ہو کہ چھوٹی ادھر بڑی ادھر کٹھی ہو جائے اور نوے دن سے آگے کسی کو آئین کو پامال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جو کام سیاست دانوں کا تھا وہ بھی آج سپریم کورٹ کر رہی ہے اور میں ہر صورت میں دیکھ رہا ہوں کہ عدلیہ جیتے گی اور باقی ساری طاقتیں ہاریں گے مذاقرات اتنے لمبے نہ ہوں کہ چھوٹی اور بڑی ادھر اکٹھی ہو جائے کسی کو آئین پامال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جو کام سیاست دانوں کا تھا وہ سپریم کورٹ کر رہی ہے ہر صورت عدلیہ جیتے گی باقی سب طاقتیں ہاریں گی پوری قوم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے شیخ رشید کی میڈیا ٹاپ اگر پارلیمان کوئی قانون بناتی ہے تو دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں کہ پارلیمنٹ کے قانون کو ابھی وہ مارز وجود میں نہ آئے اپنی عملی شکل اختیار نہ کرے تو اس کو عدالت اس کو پر سٹے آرڈر جاری کرے یہ کبھی نہیں ہوا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اور اس کے اوپر پارلیمنٹ اپنا جو آئینی اور قانونی حق وہ استعمال کرے گی اسی طریقے سے آئین کو عالی عدالت عظمان ہمیشہ انٹرپرٹ کیا ہے یہ ان کا حق ہے اور یہ ہوتا رہا ہے لیکن کبھی آئین کو ری رائٹ نہیں کیا گیا ہاں آئین کو توڑا گیا ہے ڈکٹیٹرز نے توڑا ہے دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں پارلیمنٹ کے قانون پر عدالت سٹے آرڈر جاری کرے پارلیمنٹ اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرے گی طبقوں کرتے ہیں عدلیہ آئین اور قانون کا تحفظ کرے گی آئین کو ری رائٹ کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے دستور پاکستان کے احترام کے لیے تمام اداروں اور پوری قوم کو یکسو ہونا پڑے گا مل کر مشکل حالات ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اپنے سیاسی احساس ریاست بچانے کے لیے استعمال کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے وزیراعظم کا تقریب سے خطاب شہباز شریف نے آئین پاکستان انیس سو تہتر موبائل ایپ کا افتتاح کر دیا پنجاب میں عام انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے لیے پارٹی ٹکٹس جمع کرانے کا وقت بڑھا دیا آج رات بارہ بجے تک پارٹی ٹکٹس جمع کرا سکتے ہیں صبائی الیکشن کمیشنر اور ریٹرننگ افسران کو بھی فیصلے سے آگاہ کر دیا دیا نون لی کا پنجاب کے انتخابی اکھاڑے میں نہ اترنے کا فیصلہ الیکشن کا بائیکوٹ صوبے میں کسی امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیئے گئے سودہ مائی کو الیکشن کے حوالے سے موقف باسے ہے لیگی کیا دھارت ڈٹ گئی پنجاب کا انتخابی محاص پہلیک انصاف نے صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیئے لاہور سے تین سابق وزراء یاسمین راشد اسلام اقبال اور محمود الرشید پھر میدان میں اتریں گے اسمان بزدار پرویز الہی اور مونس الہی بھی الیکشن لڑیں گے ٹکٹس کے حوالے سے تحفظات دور کرنے کے لیے کمیٹی قائم حتمی فیصلہ امران خان کریں گے پی ٹی آئی امیدوار انتخابی نشان کے لیے اپنا ٹکٹ آج ریٹرننگ افسران کو جمع کروائیں گے پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو عوام میں جانے کو بھرپور تیار ہے باقی سب جماعتیں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں فروخ حبیب پاکستان کا ایک بار پھر بڑے پن کا مسحرہ بلاول بھٹو ایسی ایو اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت جائیں گے وزیر خارجہ وقت کے ہمراہ آئندہ ماہ بھارتی شہر گوہ جائیں گے ترجمان دفتر خارجہ کی تصدیر روس کے ساتھ معاملات ہے پاکستان نے خان تیل کی خریداری کا پہلا آرڈر دے دیا ایک لاکھ بیرل خان تیل درامت کرنے کا ٹارگٹ ہے مئی میں روسی کار گوہ آنے کی توقع ہے پاکستان ریفائن ری روسی کار تیل کو صاف کرے گی مصدق ملک راتوں رات اجلاس چوہدری انوار الحق بلا مقابلہ وزیراعظم آزاد کشمیر منتخب اٹھالیس ووٹ حاصل کر کے پندر میں قائدے ایوان بن گئے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تحریک انصاف کے ساتھ پی ڈی ایم نے بھی ووٹ دیا تربیت شافتہ سیاسی کارکن ہوں کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں آیا روائیوں میں تبدیلی لانا ہوگی نومنتخب وزیراعظم کا اس امیلی میں خطاب چیئرمن پی ڈی آئی نے کسی کو نامزد نہیں کیا ہمارے سپیکر اس امیلی تاثر دیتے رہے کہ انہوں نے جماعت کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا انوار الحق نے عمران خان کو دھوکا دیا سابق وزیراعظم سردار تنویر علیاس برحم عمران خان سمیت دیگر احنماؤں کے خلاص مقدمات کی تحقیقات لاہور ہائی کورٹ نے جی آئی ٹی کو کام سے روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا عمران خان کے تمام مقدمات کو یقجہ کرنے کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کا عید کی چھٹیوں میں عمران خان کو حراسہ نہ کرنے کا حکم وفاق اور پولیس سے ستائی سے پردک شیئرمن پی ٹی آئی کے کیسز کی تفصیل طلب عمران خان کی درخواست پر حکومت کو نوٹس جاری جواب طلب پروپورٹی فراڈ اور دھمکیاں دینے کا مقدمہ کراچی کی ملیر پورٹ نے پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیادی کی زمانت منظور کر لی عدالت کا دس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم علی امین گنڈاپور کو ریلیف نہ مل سکا تین روزہ راہداری ریمانڈ پر سندھ پولیس کے حوالے پی ٹی آئی راہنما کے خلاف تھانا نیو فوجداری شکارپور میں مقدمہ اندرج ہے امکیم مردم شماری پر پانچ سال سے شکایت کرتی رہی دوہزار سترہ میں ڈنڈی نہیں ڈنڈا مارا گیا ہر دس سال بعد مردم شماری میں کراچی کی حق تلف ہی ہوتی رہی ہمیں یقین ہو گیا یہ سب اتفاق رائے سے ہو رہا ہے خالد مقبول صدیقے کی تنقید اید الفطر کل ہوگی یا پرسوں شبال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا محکمہ موسمیات اور ماہرین فلکیات کی چاند نظر نہ آنے کی پیش گوئی اید الفطر بائیس سپرل کو ہونے کا امکان اید کے رنگ اپنوں کے سن پردیسیوں کی آبائی علاقوں میں واپسی کا سلسلہ جاری ریلوی سٹیشنز اور بس اڈوں پر رشت شہری ٹرانسپورٹرز مافیا کے ہاتھوں بے بس منمانے کرائیوں کی وصولی پر مسافر پریشان موسیقی